اور عدالت نے سننے کے بعد چاروں کیسوں میں فرما دیا ہے اور ان کیسوں کی سماعت جو ہے اگری وہ جمعیرات کو ہوگی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیس ہم جیتیں گے اور یہ بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں کیسوں میں سائفر کیس میں بھی اور توشہ خانہ کیس میں بھی اور بشا بی بی بھی ان کیسوں میں انشاءاللہ علی زفر صاحب جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں تب سے ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی سماعت ہوتی آپ لوگ جب نکلتے ہیں کافی زیادہ پر امید ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نکلنے والے آج آپ سب کی باڈی لینگویج سے اور تمام تر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں پر موجود ہے لگ رہے کہ خان صاحب واقعی نکلنے والے ہیں کیا کوئی اشارہ مل چکے آپ لوگوں کو اشارہ نہیں ملتا آپ کا کیس کی فائل دیکھ کے آپ پور امید ہو جاتے ہیں جب فیک کیس کی فائل دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ جو سزائیں ہیں وہ قائم رہیں گی ہر قسم کی ممکن کوشش کر لی ہے پروسیکیوشن نے جو کیا ہم نے دیکھا جیل ٹرائل ہوا وہاں سارے کھڑے ہیں ادھر ہم میں نے خود وٹنس کیا کہ وکیلوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور ان کو جرہ نہیں کرنے دی تو یہ اس قسم کی جب چیزیں آپ ریکارڈ پر دیکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ پیل انشاءاللہ ہماری ایک سیپٹ ہوگی اسی لیے آپ بھارک کی شکل پر مسکرہ ہٹ دیکھ رہے ہیں سر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پریکٹس جو تھی صرف اور صرف امران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کیلئے تھی کوشش کی گئی کہ ان کو پی ٹی آئے کو اور الیکشن میں جو کینڈیٹس ہیں پی ٹی آئے کے ان کو نقصان پہنچا کچھ آیا جائے کوشش کی گئی کہ امران خان صاحب کو الیکشن لڑنے ہی نہ دیا جائے وہ ڈسکوالیفائیڈ رہیں جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق تھا وہ تو شاید کامیاب ہو گئے ان سزاؤں کی وجہ سے لیکن جو الیکشن تھے وہ آپ نے دیکھ لیے لوگوں نے کہا کہ یہ سزائیں کے باوجود جو مشکلات ہیں ان کی باوجود ہم نے ووٹ کرنا ہے اور ہم نے ووٹ پی ٹی آئے امران خان صاحب کو کرنا ہے اچھا خوشہ صاحب اب 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 ابھی کے جو خان صاحب ہیں اور جو ڈیل سے پہلے والے خان صاحب ہیں کیا لگتا ہے کیا فرق نظر آئے گا جب وہ باہر آ رہے ہیں دیکھیں عوام نے مسترد کر دی ہیں عوام نے نو مائی کا بیانیاں مسترد کر دی ہے عوام نے سزائیں مسترد کر دی ہیں عوام نے یعنی نہ صرف امیدباروں کو ڈھونڈا ہے بلکہ سمبل بھی ڈھونڈے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں توڑ پھوڑ کر جو ہے پی ٹی آئی کو پھینک دیں لیکن عوام نے عمران خان پر جو ہے اعتماد کیا ہے عمران عوام نے بازد اور دو ٹوک الفاظ میں آٹھ فروری کو اپنی فیصلہ سنا دیا ہے کہ عوام عمران خان نہ تو غدار ہے اور نہ ہی باغی ہے اور اس لیے عمران خان کو مخلصی بھی ملے گی انشاءاللہ اور عوام عمران خان کو وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا جی اس لیے ہم خوش ہو گیا مجھے امان خان صاحب نے ضرور کہا تھا کہ آپ کو آپ نے الیکشن کرنا ہے نومنیشن کی تھی انہوں نے لیکن میں نے پھر سوچا اور ہم سب نے یہ مشاورت کی اور میرے خیال سے مطابق پہلے ضروری یہ ہے کہ میں اپنی جتنی کانسنٹریشن ہے اور جتنی کاوش ہے وہ امران خان صاحب کو باہر نکالنے کے کوشش کروں تاکہ وہ خود ہی چیئرمن بنے آکے تو وہ میرا خلاب اتنا قریب آگئے ہیں ہم کہ میری کوشش ساری کانسنٹریشن ادھر ہوگی میں اگر وہ نومنیشن ایکسپ کرلوں تو پھر اس میں بہت سارا میرا جو وقت ہے ادھر صرف ہوگا گوھر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کو یہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی اور میں نے پرسنلی سوچا کہ پارٹی کو زیادہ ضرورت ہے خان صاحب کو زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کے کیسز لڑوں تو میں اس لیے یہ وجہ ہے میری ورنہ اور کوئی مریم نواز جو ہارنے والے ہیں جن کو عوام نے مسترد کیا ہے میں مبارک بات ہوں گا یہ قوم کے ساتھ ایک چیلنج ہے یہ قوم کو للکارہ گیا ہے اور یہ آخری ہے جو دموں پر مسلم لیگ نواز کا جنازہ نکلے گا اور زیادہ اس مریم کے بنانے سے سر خوصہ صاحب بتائیے گا کہ یہ رات کو جویل لطیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت بننے جاری ہے یہ آٹھ فروری کی نہیں ہے یہ نو فروری والوں کی ہے تو سر یہ خود ایکسپٹ کہا رہے ہیں چیزوں کو اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت لینا نہیں چاہتے تھے لیکن حکومت دی جاری ہے تو سر کیا کہیں گی اس بیان کے اوپر دیکھیں وہ تو ہمیشہ بساقیوں کے اوپر ہی آئے ہیں عوام نے تو انہیں مسترد کیا ہے تو ان کا تو یہی ہے عوام نے وہ چکنا چور کر دیا خواب اور اس طرح سے عوام نے جو ہے آٹھ فروری کو اپنا جو ہے فیصلہ سنایا کہ بڑے میاں صاحب انقریب آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ پکارتے ہوئے جائیں گے مجھے کیوں بلایا اچھا لاسلی لاسلی بتائیے ایک منٹ آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہے اور سینئر سیاست دان بھی ہیں اب آپ کو میکسیمم کیا لگ رہا ہے کتنے دن خان صاحب اندر رہیں گے اور اس کے بعد خان صاحب عوام کے درمیان ہوں گے دیں گے یہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے لیکن جلد انشاءاللہ جیسے حضی نے کہا ہے انشاءاللہ بہت جلد عوام کے درمیان ہوں گے اور پھر اس قوم کی اور اس ملک کی قیادت کریں گے انشاءاللہ خوصر صاحب بتائیے گا کہ آج کا بڑی چیم گوئیاں چال رہی ہیں سر پنجاب اسمبلی میں بھی ابھی آپ یہاں پہ تو نہیں بلایا اجلاس کہتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نو فروری والے ہیں یا آٹھ فروری والے ہیں تو اس کے حوالے سے اورا اجلاس جو ہے نا جو بلایا گیا ہے مقصود میں شخصہ بڑی بنایا گیا ہے سر ادھر تو میمبران بھی مکمل نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں پھر وہاں پہ کیسے اجلاس بلایا جا سکتے ہیں یہ دہشتگردی ہے ریاستی دہشتگردی ہے آپ نے پولیس دیکھی ہے وہاں کتنی کھڑی ہوتی ہے جن کو چاہتے ہیں اندر جانے دیتے ہیں جن کو نہیں چاہتے ہیں اب ان کو پکڑ لیتے ہیں اندر نہیں جانے دیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام خائف ہو جائے گی عوام نے جس طرح آٹھ فروری کو جوک در جوک نکل کر اپنا فیصلہ سنایا ہے عوام کے غم و غصے اور غیظ و غزب کو مت چیلنج کریں اور عوام کو ان کے حقوق دیں یہی خان کا جو ہے آزم ہے کہ عوام کو صحیح آزادی دلا کر رہے گا ہم نے پہلے خطاب میں کہا انتقام نہیں لوں گی وہ تو خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتقام والی بات تو ختم ہو گئی وہ تو انتقام نہیں اس تحکام چاہتے ہیں مریم کہتی ہیں ریڈ لائن ہے کرپشن میری سر ماشاءاللہ کرپشن میں ڈھوبے ہوئے شخص بھی ایسا بات کہے تو اس سے زیادہ مذہ کا خیز کیا ہو سکتی ہے کرپشن کا منبع ہے شریف فیملی اور وہ اگر ایسی بات کرتی ہے تو باقی ہی ہے ان کے بارے میں تو مشہور ہے نا لان دینے تے کھان دینے تے لان دینے تے وہ ان کو معافی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب منتقب ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ وہ منتقب نہیں ہوئی ہے ان کو انکٹال کیا گیا ساری لہور کی سیٹیں آ رہے ہوئے ہیں یہ اپنا راجل صاحب کھڑے ہوئے ہیں جیتے ہوئے کو ہرا دیا ہے مریم آ رہی ہوئی ہے نواز شریف آ رہا ہے حمزہ آ رہا ہے شہباز آ رہا ہے لہور سے ایک سیٹ نہیں جیتی ہے مسلم لیگ نواز اور یہ دین ہے جنہوں نے انہوں میں بنایا ہے یہ ان سے پوچھئے گا کہ کس طرح انسان سے سرانسی اسلام آباز اسلام آباز ساکر لیگ نے آ رہے ہیں پر مرگن نواز کے سر پر رکھ دی گئے ہیں ماشاءاللہ آچھا تو پتہ رکھا گیا ہے اللہ کہنے گا ہے اپنے باپ کے ساتھ باپس جلی جائے گی پروری کو بڑا ماحول ہوگا بڑا میلہ سجنے والا ہے قومی اسمبلی میں کیا آپ نے پروگرام کیا تیاریاں کی ہیں اس حوالے سے دیکھیں ابھی تو صدر پاکستان نے اس لیے نہیں بلایا ہے سیشن کے ابھی تو تکمیل مکمل ہی نہیں ہوا ہے ایوان یہی بلڈوز کیا انہوں نے پنجاب میں مقصوص نشستیں جو ہے سب سے بڑی پارٹی کو نہیں دی گئی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی یہ جو ہے مقصوص نشستیں دینا ان کا فریضہ ہے اس لیے کہ ایوان مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ایوان میں یہ مقصوص نشستیں نہیں دیتے پاکستان تحریک انصاف کو یہ نہیں وہ جو سنی اتحاد کاؤنسل ہے جس کا تو اس کے بغیر یہ کیسے بلا سکتے ہیں اور اگر بلا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی شرح اپوزیشن ہوگی آپ لوگوں کی شیرح افضل صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک روپے کا حساب لیں گے ان سے نہیں ظاہر ہے کہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو بھی ہم موثر طریقے سے ہم ایک ایک پائی کا بلکل حساب لیں گے ان سے اور یہی ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام بھی یہی ہوتا ہے سو آپ کتنی موثر ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی موثر آپ کتنی موثر ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے